یہ چہے میں لڑوں نہ لڑوں لیکن میں نکوڑ میں میرے گوجر برادری مسلمان بھائی دلیت بھائی اور جو اور گریب لوگ ہیں جو پچھڑی جاتیاں ہیں آتی پچھڑی جاتیاں ہیں وہ ساری برادنیاں بہت یہاں کے اس بیدھائک سے جو بیس سال سے کنڈلی مار کے بیٹھا ہے اس کے کاریے کلاپ اس کا یہ سارے سب لوگ دکھی ہیں ان کو میں آجاد جروہ کرا دوں یہ ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکو ہے اس نے کوئی آج تک یہاں کسی کے بھی وکاس کاریے کہیں بھی مجھے بتا دو کہیں کرائے ہوں صرف یہ دھارمک بھاؤنا بھڑکا کر کے یہ چناؤ جیت گئے ورنہ آج تک چھترگی جنتہ کا کہاں انہوں نے وکاس کاریے کرایا کہاں انہوں نے نوجوانوں کو روزگار دلایا کن میری ماں بہنوں کی سرکشاہ کے لیے انہوں نے کیا آواز پربند کیا مجھے آپ بتائیے یہاں لوگوں کو ہمارے لوگوں کو بیس سال سے گنام بنا کے رکھا ہوا ہے تو میں یہاں اس لیے آیا ہوں ویپن بھائی میرے پوربنجوں کی دھمک رہی ہے یہاں چودری یسپال جی کی جیسی راجنیتی کھنک اور دھمک اسے زندہ کرنا چاہتا ہے مکھیا گوجر نمشکار سواقت ہے آپ سبھی کا ہیڈلائنز نیوز نیٹورک پر اور میں ہوں آپ کے ساتھ ویپن چودری آج ہمارے ساتھ میں پسچمی اتر پردیش کے قدہ ور نیتا مکھیا گوجر جی موجود ہیں مکھیا گوجر جی کی یہاں ہم بات کریں تو پچھلے کچھ دنوں سے نکوڑ ویدھان صبح میں ان کی سکیریتہ بڑھ گئی ہے اور ان کی سکیریتہ نے کئی راجنیتک دلوں میں بیچینی پیدا کر دی ہے پرتیاشیوں میں بیچینی پیدا کر دی ہے دو ہجار بائیس کا ویدھان صبح چناؤ نجدیک ہے ویدھان صبح چناؤ کو لے کر ہی آج ہم ان سے خاص بات چیت کریں گے مکھیا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہیڈلائنس نیوز نیٹورک پر بہت بہت دنیاواز آپ کا بھی پنوائش یہاں پوری نکوڑ ویدھان صبح میں آپ کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں اور ان میں لکھا ہوا ہے ہاں میں باغی ہوں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ہاں میں باغی ہوں اور اپنے سماج کے سوابی مان کے لیے لڑنا باغی ہوں مہلاؤں کے لیے چھاتروں کے لیے نوجوانوں کے حیتوں کی آواز اٹھانا باغی ہوں تو ہاں میں باغی ہوں تو اس لیے اپنی بات کہنا اگر کوئی باغی سمجھتا ہو تو پھر میں باغی ہوں نہیں تو میں تو کام کر رہا ہوں پورا پسچیمی اتر پردیس چھوڑ کر آپ نے جنپد سارنپور کو چونا اور جنپد سارنپور میں بھی نکوڑ ویدھان سبا کو چون لیا اور پوسٹرز لگا دیئے اس کے پیچھے کیا کرنے ہیں دیکھو میں میں نے ابھی نہیں چونا کسی کو یہ نکوڑ والوں نے مجھے اپنا سوابی مان جو اندولان ہم پیچھے چلا رہتے ہیں سمرات میر بھوجھ کے لیے تو سارنپور میرے دل سے اس لیے جھڑ گیا کہ پورے دیس میں اکیلا سارنپور ایسا جلا ہے جہاں سو کے سو پرسنٹ گاؤں میں گوجھنوں کے گاؤں میں گوجھر پرتیہار سمرات میر بھوجھ جی کی بورڈ لگ گئے اور کہیں کہیں پرتیمائے لگ گئیں ایک کارن اور بھی یہ ہے کہ اب سے اٹھائیس سال پور مہنڈ سے ون گوجھنوں کی لڑائی میں نے لڑی اور پارلیمنٹ تک پشو پشو سہید ہم نے چڑھائی کر دیتی اور ان لوگوں کو آواز دلوائے تو میری یہ کرم بھومی ہے میرے شروعات کی شبارم یہاں سے ہوئی اور آج اگر آپ دو ہزار بائیس کا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ دو ہزار بائیس کا آغاز آج ایک جنوری سے ہے نا تو دو ہزار بائیس کا آغاز یعنی کہ نیا آغاز نیا گاؤں یہ انکت جہاں میری ابھی سبا ہوئی وہاں آپ نہیں پہنچ پائے تو نیا گاؤں نیا سال نیا چھیتر نیا مکھیا ساری چیزوں کو ملا کر کے ایک ایسا سنیوگ بن گیا کہ میں تو یہاں گھلی ان کے جو آج ہمارے سندیب چودری صاحب ہیں ان کا یہاں پرتشتھان کا ان کا ادھگھٹن ہوا اس میں میں آیا ہوں میرا چنابی کوئی وہ نہیں ہے تو جو پوسٹر لگا رکھے انہی لوگوں نے لگا رکھے یہاں کے لوگوں نہیں میں بھی ابھی دیکھ کر کہ حیران ہو گیا کہ جگہ جگہ لگ رہے تھے کہ ہاں میں باقی ہوں اور ہم ان کے کیا کر رہے ہیں تو اس میں میری طرف سے نہیں لگے وہ نہ میں ابھی کوئی ایسا چناؤ کا میرا منسہ ہے یہاں کے لوگ اگر کہیں گے تو پھر میں ڈرتا بھی نہیں کسی بات سے میں پیچھے بھی نہیں ہٹتا ہوں وہ کوئی بات نہیں ہے ورنہ میرا تو میرٹ میں میرا آواز ہے میرٹ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں میرا تو میرا پور بھی میرٹ دکشن بھی کئی جگہ میرے کام رہتے ہیں لونی میری پورانی سیٹ ہے لیکن یہاں کے لوگ آج بہت بڑا سمان کیا میرا نئے گاؤں کے لوگوں نے وہاں لوگوں نے آواز اٹھائی کہ آپ ہمارے یہاں سے چناؤ لڑو جہاں میں جانا ہوں جڈی میں گیا پچھلے دنوں ان کے ہاں شادی بیواز ہمارا ہوتا وہاں بھی یہی ہوا تو ترپڑی میں بھی یہی ہوا سہر گاؤں سے لوگ بولا رہے ہیں یہاں لوگوں کو ہمارے لوگوں کو بیس سال سے گنام بنا کے رکھا ہوا ہے تو میں یہاں اس لیے آیا ہوں ویپن بھائی میرے پوربنجوں کی دھمک رہی ہے یہاں چودری یسپال جی کی جیسی راجنیتی کھنک اور دھمک اسے جندہ کرنا چاہتا ہے مکھیا گوجر چودری رام سرنداز جی کی کہ آدر سبادی راجنیتی اس کو جندہ کرنے کا سپنا لے کے آیا مکھیا گوجر ماسٹر کمر پال جی کا وکاس پروس کی کھیاتی اور ان کی شالینتہ وہ ان کا بیوارک تھا اس کو سمیٹے ہوئے ہیں مکھیا گوجر منور حسن جیسا جاواز سانسد رہا اس چھتر سے تو اس کے جیسا دبنگئی لیے ہوئے ہیں مکھیا گوجر اس لیے لوگ مجھے بلاتے ہیں تو میں یہاں چاہتا ہوں کہ میرے پور وجہوں کی جو دھمک تھی وہ دھمک جندہ کر سکوں اس لیے میں آتا ہوں گولامیت میرے لوگ بیس سال سے میرا سماج یہاں گولام ہے اور دوسری برادریاں جن کی کوئی پکار نہیں ہے جن کا کوئی پوچھنے والی ہیں نہیں ہے راجنیتی کی سطح کی چرم پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سب کو گڑے لگا کر کے ایک نئی عبادت لکھیں گے ہم یہاں مکھیا جی آپ تو پتے ابھی کھول نہیں رہے جنتہ میں بھی چرچائے ہیں پرتیاشیوں میں بھی حلچل ہے راجنیتی دلوں میں بھی حلچل ہے کھول کر بولیے چناؤ لڑیں گے کہ نہیں چناؤ لڑوں گا لیکن یہاں کے لوگ چاہیں گے تو یہاں سے لڑوں گا ورنہ جہاں میں پہلے سے سنگر ساندولن انیاء رتیہ چار کے خلاف میں لڑتا آ رہا ہوں کہیں سے نہ کہیں سے تو لڑوں گا ہی لیکن یہاں کی ابھی تیہ نہیں ہے کہ میں یہاں کے لوگ جس طریقے سے مجھے پیار مان سممان دے رہے ہیں ہر چیز میں سوکھ دکھ میں مجھے بلاتے ہیں تو اس سے لوگ کہیں گے تو میں بیچار کرتا ہوں اب اس پہ شروعات ہوئی ہے پہلی طریق سے نئے گاؤں سے نئے سال کی جو شروعات ہوئی ہے تو اسے دیکھتا ہوں کہ اب میں آپ کو یہاں سے چناؤ لڑنے کا موقع ملا جنتہ تو سمرتن آپ کا کری رہی ہے تو کس پرکار جیت ہوگی یہاں سے تو لگتار چار یوج ناؤں سے ڈاکٹر دھرم سنگھ سینی ویدھاک بنتے چلے آ رہے ہیں یہ ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکو ہے اس نے کوئی آج تک یہاں کسی کے بھی وکاسکاریہ کہیں بھی مجھے بتا دو کہیں کرائے ہوں صرف یہ دھارمک بھاؤنا بھڑکا کر کے یہ چناؤ جیت گئے ورنہ آج تک چھترگی جنتہ کہاں انہوں نے وکاسکاریہ کرایا کہاں انہوں نے نوجوانوں کو روزگار دلایا کہن میری ماں بہنوں کی سرکشہ کیلئے انہوں نے کیا آواز پربند کیا مجھے آپ بتائیے ویاپاریوں کی سرکشہ کرنے کے لئے کیا کیا انہوں نے آپ مجھے جرہ بتائیے یہ خالی کچھ نہیں ہے یہ خالی یہاں کہ لوگوں کی دھارمک بھاؤناوں کا دوہن کیا انہوں نے ان کا علاج کر دوں ہوں سب کا ایک ایک کر کے آپ دیکھنا لیکن چار بار سے لگاتار ودایق بن رہے ہیں ایک بار بسپا کی سرکار میں منتری رہ چکے ہیں اب ورطمان بھاجبہ سرکار میں بھی منتری ہیں جنتہ کا پیار تو انہیں لگاتار مل رہا ہے جنتہ آپ کو سویکار کیوں کرے گی بھائی میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے سویکار کر لو لیکن جس کو سویکار نہیں کیا اس کو یہ چناوی راجنیتی میں بھی پنجی سمی کرن ہوا کرتے ہیں وہ بیس سال میں گھڑا بھر گیا نا ہر چیز کا ایک انتی بھی تو اگر کسی کی شروعات ہے تو بیس سال میں مجھے آپ بتاؤنا کسی کے سکھ میں دکھ میں پرتیک جنتہ کا مولک ادھکار ہے اس کو بجلی بھی چاہیے اس کو پانی بھی چاہیے اس کو سڑک بھی چاہیے اس کو سکول بھی چاہیے اس کو کالج بھی چاہیے اس کو اسپتال بھی چاہیے اس کو روجگار بھی چاہیے اس کو سممان بھی چاہیے اور اس کو ادھکار بھی چاہیے مجھے آپ بتاؤنا کہاں سکریت آئے ان کی یہ تو میں بتا رہا ہوں چناوی سمی کرن ہو جاتے ہیں وہ بڑھ گئے اب سمی کرن کے خراب ہیں اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں نہ تو میری ابھی کوئی پوری اس طریقے سے ہے لیکن ہاں اگر چھیدر کی جنتہ چاہے گی تو میں یہاں یہ سمجھ لو میرے آنے کا مطلب ہے کہ انہیں یہاں سے بھگنا پڑے گا کیونکہ میں جمین پہ کام کرنے والا ہوں جھوٹ نہیں بولتا ہوں ساب ستری بات کرتا ہوں آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کرتا ہوں تو یہ سچائی کی طاقت ہے ان کے سارا ایک ایک بھنڈا بھوڑ کروں ہوں انہیں بتائے تو صحیح پبلک کو میں نے تمہارے لی یہ کیا کیا مسلمانوں کا ڈر دکھا کر کے چناؤ جیت گئے جی اس کے بعد منتری بن گئے تو جا کے بیٹھ گئے موج کر رہے ہیں اپنا دنیا بھر کا پیسہ اکھٹا کر لیا لیکن لوگوں کے دلوں تک تو نہیں پہنچ پائے نا تو وہ پتہ چل جائے گا کرتار سنگھ بڑھانا جی بھی آن سے چناؤ لڑے لیکن جنتہ نے انہیں بھی سوکار نہیں کیا دیکھو اب انہوں لڑے کیوں لڑے کیسے لڑے مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں تو ان کی اپنا کام کرنے کا ڈھنگ ہے لیکن مخیہ گوزر کے نام کا دوسرا آدمی پوری دنیا میں نہیں ہے اس لیے نہ تو میں جھوٹ بولتا نہ میں بناوٹی بات کرتا ہوں اور نہ دکھاوٹی بات کرتا ہوں میں تو جمین سے جھوٹ کر امانداری سے سینہ تان کے سندرز کرتا ہوں اس لیے مجھے دوسروں کے بارے میں کوئی جان کر رہی نہیں ہے میں تو اپنی بات کر رہا ہوں آپ کا من اگر بن گیا تو کسی دل سے چناؤ میدان میں اتریں گے یا نردلیے ہی چناؤ لڑیں گے دیکھو دل میں ہوں میں بھارتی جنتہ پارٹی میں ہوں اگر پارٹی چناؤ لڑائے گی اور یہاں لوگوں نے ڈیمانڈ کری تو اس طریقے سے لڑوں گا اور یدی کوئی اور جب دیکھیں گے ماحول کیا بناتا ہے یہ دس دن ہفتہ دس دن میں سب کچھ کلیر ہو جائے گا لیکن میر بوجھ پر کرن پر آپ تو لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی پر لگاتار انگلیاں اٹھانے کا کام کر رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی آپ کو ٹکٹ کیوں دے گی جب کسی کے باپ کے موپے کالک پود دی جائے گی تو وہ بولے گا نہیں میرے باپ کے موپے کالک پود دی گئی تو میں نے چلا دیا پارٹی میں اس بات کا مدہ اٹھا پارٹی نے اس کو سنگیان میں لیا پارٹی نے اس بات پر مجھ سے کھید پر کٹ کیا بڑے نیتہ انہیں اور انہوں نے لکھوا بھی دیا لیکن میں ٹکٹ مد دو نا نہیں دینا تو مد دو کون مانگ میں نے مانگ تو نہیں رہا میں نے مانگا ہو کسی نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دو اس لیے کوئی دکھت نہیں ہے سب چیز کلیر ہو جائے گی بہت جلدی یہاں مجھے یہ چہے میں لڑوں نہ لڑوں لیکن میں نکوڑ میں میرے گوجر برادری مسلمان بھائی دلیت بھائی اور جو اور گریب لوگ ہیں جو پچھڑی جاتیاں ہیں آتی پچھڑی جاتیاں ہیں وہ ساری برادنیاں بہت یہاں کے اس بیدھائک سے جو بیس سال سے کنڈلی مار کے بیٹھا ہے اس کے کاریے کلاپ اس کا یہ سارے سب لوگ دکھی ہیں ان کو میں آجاد جروع کرا دوں اس بار چاہے میں کہیں سے لڑوں لیکن یہاں سے لڑوں گا تو خیر وہ نہ جارہی الگ ہوگا لیکن نہیں بھی لڑ پایا یہاں سے کئی اور سے لڑا تو ان لوگوں کو آجاد جروع کرا دوں اس سے تو یہ دیں ہمارے ساتھ میں پسچیمی اتر پردیش کے قدہ ورنیتہ موکھیا گوجر جی جنہوں نے دو ہجار بائیس کے ویدان سبا چناؤ اور انہیں کئی مددوں پر بے باک اور بے خوپ رائے رکھی ہے موسیقی